تو دوستوں آج میں ایکسپلین کرنے والا ہوں دو ہزار بیس میں بنی اور دو ہزار اکیس میں تھیائٹریکل ریلیز ہوئی مووی دن نائٹ ہاؤس کو جو کی ایک سائیکولوجیکل ہورر مووی ہے جس کو ڈاریٹ کیا ہے ڈیویڈ بروکنر نے بھائی صاحب اس مووی کا کونسپ بہت ہی زبردست ہے تو ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھنا اور یہ جو مووی ہے وہ بہت ہی بہترین سٹوریز میں سے ایک ہے کیونکہ اس کا کونسپ بلکل الگ ہے یہ مووی ہے موت کو چکمہ دینے کی اور موت کو ہی الجھن میں ڈال دینے کی تو دوستوں زیادہ کچھ نہ ریویل کرتے ہوئے چلتے ہیں سیدھا ویڈیو کی طرف مووی کی شروعات ہوتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں بیت نام کی ایک لیڈی کو جس کے ہاؤ بھاؤ سے ہی پتا چل رہا ہے کہ وہ بہت ہی ڈپریسٹ ہے بیت پوری راز شراب پیتی ہے اور اپنی ویڈنگ کی ویڈیوز دیکھنے کے بعد میں وہ سونے چلی جاتی ہے بیت بیڈ پر سوتے وقت اپنے ہزونڈ کے احساس کو بھی یاد کرتی ہے اور سوچتی ہے کہ کاش وہ اس کے ساتھ میں ہوتا تب ہی مین ڈور پر ایک دستک ہوتی ہے اور بیت نیچے جا کر گیٹ پر دیکھتی ہے تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا پھر اسے ایک پرچھائی کا احساس ہوتا ہے جو کی علماری کے میرر ریفلیکشن سے بن رہی تھی تو وہ اس کا گیٹ بند کر دیتی ہے سین چینج ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ بیت سو کر اٹھتی ہے اور وہ یہ دیکھتی ہے کہ آخری رات وہ زمین پر ہی سو گئی تھی اب بیت یہاں پر پیشے سے ایک ٹیچر ہے اور وہ ریڈی ہو کر سکول جاتی ہے کیونکہ آج پیرنٹس میٹنگ ڈے ہوتا ہے کلاس میں بیت سے ملنے ایک لیڈی آتی ہے جو کی اس کے ایک سٹوڈنٹ کی مدر ہوتی ہے وہ لیڈی بیت سے یہ پوچھتی ہے کہ میرے بیٹے کو سپیچ کلاس میں سی گریڈ کیوں ملا بیت بتاتی ہے کیونکہ اس نے اپنا اسائنمنٹ سمیٹ نہیں کیا تھا پھر وہ لیڈی کہتی ہے کہ میرا بیٹا اسائنمنٹ لے کر آیا تھا لاس تھرسڈے کو مگر آپ تھی ہی نہیں تو بیت یہاں پر معافی مانگتے ہوئے اس کے بیٹے کے گریڈ کو بھی کر دیتی ہے لیکن وہ لیڈی یہاں پر ایک گریڈ چاہتی تھی اس لیے وہ بات کو آگے بڑھانے لگتی ہے تب بیت یہاں پر یہ ریویل کرتی ہے کہ اس کے ہزبنڈ نے آخری تھرسڈے کو اپنے سر میں گولی مان لی تھی اور وہ بھی بینا کسی سمسیا کو بتائے تو اس لیے فلال آپ کے بیٹے کو کیا گریڈ ملتا ہے اس سے اس کو کوئی بھی فرق نہیں پڑتا یہ بات سنتے ہی وہ لیڈی یہ کہتی ہے کہ فلال کے لیے بی گریڈی کافی ہے اور وہ جلدی سے وہاں سے چلی جاتی ہے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ بیت اپنے گھر پر ہے اور وہ اپنے ہزبنڈ اوون کی ڈائیری کو دیکھ رہی ہے اوون نے ڈائیری میں موجودہ لیک ہاؤس کے سارے پلانٹ سکیچز بنا رکھے ہیں کہ آخر گھر کو بنانا کیسے ہے مگر بیت یہاں پر نوٹس کرتی ہے کہ اوون نے ڈائیری میں گھر کے سارے ریور سکیچز بھی بنا رکھے ہیں جیسے کہ یہ ایک میرر ایمیج ہو اور بیت کو یہاں پر کچھ بھی سمجھ نہیں آتا کہ ایسا کیوں ہیں اور وہ ڈائیری کو واپس رکھ کر سونے چلی جاتی ہے اب صبح ساڑے پانچ بجے کے آس پاس ہی گھر کا میوزک سسٹم خود پر خودی بجنے لگتا ہے اور جب بیت اٹھتی ہے تو یہ دیکھتی ہے کہ اس کے فون پر اوون کا میسج آیا ہوا ہے بیت کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہاں پر ہوا کیا ہے اور وہ اوون کے نمبر پر کال کرتی ہے اور سامنے سے ایک سرسری آواز میں ایک وائس بولتی ہے اب بیت ونڈو پر جا کر دیکھتی ہے تو اسے اوون بینا کپڑوں کے لیک کے پارٹی پر کھڑا ہوا دیکھتا ہے اور یہاں پر تب ہی بیت کی آنکھ کھل جاتی ہے اور اسے یہ لگتا ہے کہ اس نے ایک برا سپنا دیکھا ہے بیت پھر بھی یہاں پر اوون کا فون چارج کر کے اسے چیک کرتی ہے اور اسے وہاں پر کوئی بھی میسج یا پھر کال نہیں دکھائی دیتی مگر جب بیت یہاں پر گیلری کو چیک کرتی ہے تو اسے وہاں پر ایک لڑکی کی فوٹو ملتی ہے جو کی سائیڈ ویو سے لی گئی ہے اور اس میں چہرہ نہیں ہے دیکھنے میں وہ کچھ کچھ بیت جیسی ہی دکھائی دیتی ہے بیت یہ فوٹو کلیر یعنی کہ اپنی دوست کو بھی دکھاتی ہے اور کلیر یہ کہتی ہے کہ یہ تم ہی ہو مگر بیت یہ کہتی ہے کہ ایسے کپڑے اس کے پاس نہیں ہیں تب کلیر کہتی ہے کہ اب تم اون کے ساتھ بتائے صرف اچھے پلوں کو یاد کرو ان سب باتوں کو چھوڑ دو اور وہ بھی تمہیں پیچھے سے چیٹ کر رہا تھا پھر کلیر اور بیت فرنڈز کے ساتھ میں جا کر بار میں بہت ڈرنک کرتے ہیں اور بعد میں کلیر بیت کو چھوڑنے کے لیے اس کے گھر پر آتی ہے اور یہاں بیت کلیر کو ایک سٹوری سناتی ہے جب وہ لگ بھگ مر چکی تھی اور یہ والا پوئنٹ یاد رکھنا آکے کافی کام آئے گا بیت جب سترہ سال کی تھی تو اس کا ایک بہت بہیانک ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور اس کی کار کھائی میں پلٹ گئی تھی بیت کے یہاں پر لنگز فٹ گئے تھے اور اس کا ہارٹ لگ بھگ چار منٹ تک کے لیے بند ہو گیا تھا مگر کسی طرح ڈاکٹر سے اس کو بچا لیا یہ سٹوری سناتے سناتے بیت سو جاتی ہے اور ایک دم سے بیت کے گھر کا میوزک سسٹم بہتی تیزی سے بچتا ہے اور جھٹکے سے ہی بیت اٹھ جاتی ہے بیت تب ہی یہ دیکھتی ہے کہ وہ اکیلی ہے اور وہ گھر سے باہر جا کر چلاتی ہے کہ جو کوئی بھی ہے سامنے آؤ پھر بیت یہ دیکھتی ہے کہ کچھ لڑکیاں اس کے گھر کے پیچھے سے نکل رہی ہیں اور لیک میں جا کر کوچھ جاتی ہیں بیت لیک کے اندر ٹوٹ سے جاک کر دیکھتی ہے تو وہاں پر کوئی بھی نہیں ہوتا پھر بیت کو لیک کے دوسری طرف ایک گھر دکھائے دیتا ہے اور دوسرے پل ہی وہ گایا بچاتا ہے تب ہی بیت کے کان میں ایک وسپر ہوتی ہے اور پھر بیت ہمت کر کے بوٹ کی طرف چلی جاتی ہے جہاں پر اسے بلڈی فوٹپرنٹ دیکھتے ہیں اور اسے احساس ہوتا ہے کہ اوون کی آتما اس کے پاس میں ہے بیت جیسے ہی اسے چھونے کی کوشش کرتی ہے کہ تب ہی ایک جھٹکے کے ساتھ ہی بیت بے ہوش ہو جاتی ہے اگلے پل جب بیت کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ لیک کے دوسری طرف ہے جہاں پر اسے اپنے ہی گھر جیسا ایک پیرلل ہاؤس دکھائی دیتا ہے بیت وہاں پر دیکھتی ہے کہ الگ الگ روم میں بیت کے جیسی دکھنے والی لڑکیاں ہیں جو کی اوون کے ساتھ ہیں اور جب بیت گھر میں گھستی ہے تو وہاں پر بیت کی آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ اپنے ہی گھر میں ہوتی ہے بیت کو اب یقین ہو جاتا ہے کہ یہ سب جو ہو رہا ہے وہ کوئی سپنا نہیں ہے بلکہ کوئی سوپر نیچرل پاور اس کے گھر میں ہے بیت اوون کے فون میں سارے فولڈر چیک کرتی ہے اور اسے وہاں بہت ساری لڑکیوں کی فوٹو ملتی ہے جو کی دکھنے میں بیت کے جیسی ہی ہوتی ہے اب بیت انویسٹیگیشن کے لیے لیک کی دوسری طرف جاتی ہے جہاں پر اسے اس کا پڑو سی میل ملتا ہے وہ بیت سے یہ کہتا ہے کہ اس طرح جنگل میں اکیلی مت گھومو مگر بیت نہیں مانتی اور وہ جنگل کے اندر چلی جاتی ہے بیت کو جنگل میں ایک ٹوٹا فوٹا سا گھر ملتا ہے جو کی بلکل اس کے گھر جیسا ہی تھا لیکن ریورس میں تھا بیت اندر جاتی ہے اور چھان مین کرنے پر اسے وہاں پر ایک ڈال ملتی ہے جس کے اندر کئی ساری پنس گھسائے ہوئے تھے یہ دیکھ کر اتنا تو پتہ سل جاتا ہے کہ یہ کوئی کالا جادو ہے یعنی کہ یہ ووڈو یا پھر ہوڈو میجک ہو سکتا ہے بیت مل کے گھر پر آتی ہے اور سپی چلاتے ہوئے کہتی ہے کہ تم نے صبح مجھے وہاں پر جنگل میں جانے سے روکا تھا مطلب کہ تم کو جانتے ہو اوون کے غلط کام کے بارے میں پھر مل یہ بتاتا ہے کہ ہاں وہ اوون کو کسی دوسری لڑکی کے ساتھ اس گھر میں دیکھ چکا ہے مگر وہ اس لئے چپتا تھا کہ یہ سب جان کر اس کی زندگی برباد نہ ہو پھر یہاں پر بیت گھر جاتی ہے اور وہ اوون کے سارے سامان کو کھنگالنے لگتی ہے بیت کو اس میں دو کتاب ملتی ہیں ایک بک کالے جادو سے جڑی ہوئی ہوتی ہے اور دوسری بک منتروں سے بھول بھولیا بنانے کے اوپر بیزڈ ہوتی ہے اسے پڑھنے پر بیت کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا اور بیت گصے میں اس ڈال کو زمین پر فیک دیتی ہے جو کی وہ دوسرے گھر سے لائی تھی وہ ڈال زمین پر گرنے کے بعد بھی سیدھی کھڑی ہو جاتی ہے تب ہی بیت کو اوپر والے فلور سے آواز آتی ہے اور وہ اوپر جا کر چیک کرتی ہے مگر وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا تب ہی بیت کو ایک پیٹرن کے ذریعے کسی آدمی کا فیس زکتا ہے اور جب بیت اسے گوھر سے دیکھتی ہے تو وہ فیس بیت کی اوری گھوم جاتا ہے اور یہ دیکھتے ہی بیت کے ہوش اڑ جاتے ہیں اگلے دن بیت اس ٹور میں جاتی ہے جہاں سے یہ کتابیں خریدی گئی تھی اور بیت کو وہاں پر وہ لیڈی ملتی ہے جس کی فوٹو اوون کے فون میں تھی اس لڑکی کا نام یہاں پر میڈلین ہوتا ہے اور یہ دیکھنے میں لگ بگ بیت جیسی ہی دیکھتی ہے بیت یہاں پر میڈلین کے پاس مچاتی ہے اور اس سے اپنے ہزبنڈ اوون کے بارے میں پوچھتی ہے اب اوون کا نام سنتے ہی میڈلین یہاں پر ہپلس ہو جاتی ہے اور بیت کو شک ہو جاتا ہے کہ پاسٹ میں ان کا آفیر تھا اب پوچھتاچ میں میڈلین یہاں پر بیت کو زیادہ کچھ نہیں بتاتی اب اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ بیت اپنی فرنڈ کلیر کے گھر پر ہے اور اسے وہ ساری اوون کے افیر والی باتیں بتاتی ہے اور ساتھ میں اسے پچھلے کچھ دنوں سے جو پیرا نورمل یا پھر سوپر نیچرل پاور اس کے گھر میں فیل ہو رہی تھی اس کے بارے میں بھی بول دیتی ہے کلیر بیت کی سوپر نیچرل پاور والی باتوں پر زیادہ وشواس نہیں کرتی اور یہ کہتی ہے کہ وہ زیادہ سوچ رہی ہے اور اوون کے بارے میں سوچنا چھوڑ دو کیونکہ اب وہ جا چکا ہے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ بیت اپنے گھر آ جاتی ہے اور رات میں میڈلین اسے ملنے آتی ہے وہ بیت کو یہ بتاتی ہے کہ وہ اور اوون کبھی بھی ایک ساتھ نہیں سوئے ہیں اور پھر وہ بیت کو ایک دن کی بات بتاتی ہے جب وہ دونوں زیادہ قریب آئے تھے مگر ان کے بیچ میں کچھ بھی نہیں ہوا میڈلین یہ بولتی ہے کہ وہ پہلے بھی اس گھر میں آ چکی ہے اور اس دن اوون نے اسے کس کیا تھا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اوون نے اس کا گلہ پکڑ لیا میڈلین کو یہ لگا کہ اوون یہاں پر سپر ایکسائٹڈ ہے مگر جب اس کی سانسیں رکنے لگی تو میڈلین نے اوون کو رکنے کے لئے کہا جس کے بعد میں اوون رک بھی گیا اور اس سے معافی مانگنے لگا اپنی اس حرکت کے لئے اس کے بعد میں پھر اوون میڈلین کو گھر واپس چھوڑ کر آیا اور یہ بھی کہا کہ یہ ریلیشن یہی پر ختم کرنا ٹھیک رہے گا میڈلین بیت سے کہتی ہے کہ اوون کچھ ٹائم کے لئے بھٹک ضرور گیا تھا مگر وہ تمہیں بہت چاہتا تھا اس لیے ہی اس نے مجھ سے سارے رشتے توڑ دیئے تھے اب یہ ساری باتیں بتا کر میڈلین وہاں سے چلی جاتی ہے اور پھر بیت رات کو دھیڑ ساری شراب پینے کے بعد میں لے کے دوسری طرف والے گھر پر جاتی ہے اور وہاں وہ اوون کی سول کو بلانے کی کوشش کرتی ہے مگر وہاں پر کوئی بھی حرکت نہیں ہوتی اور وہاں سے جاتے وقت تب بیت کا پیر فلور کی سڑی ہوئی لکڑی میں گھس جاتا ہے اور جب بیت اس چھید میں ٹارچ مار کر دیکھتی ہے تو اسے وہاں پر بہت سی لاشیں ملتی ہیں جن کو پولٹھن میں پیک کر رکھا ہوتا ہے جو کی کافی زیادہ شاکنگ سین تھا بیت اب یہ سب دیکھنے کے بعد میں گھبراتے ہوئے وہاں سے اپنے گھر بھاگتی ہے اور گھر میں بیٹ کر سوچتی ہے کہ اوون ایسا نہیں کر سکتا اور وہ روتے ہوئے اوون کو یاد کرنے لگتی ہے کہ تب بیت کو ایک پریزنس فیل ہوتی ہے اور بیت دیکھتی ہے کہ واش روم کے میرر پر ہیر لکھا ہوا ہے بیت وہاں پر جاتی ہے اور فیل کرتی ہے کہ وہاں پر کوئی آتما کھڑی ہے بیت کو لگتا ہے کہ یہ اوون کی سول ہے اور یہ سول جو ہوتی ہے وہ بیت کے ساتھ میں انٹیمیٹ ہونے کی کوشش بھی کرتی ہے تب بیت کے کان میں ایک وسپر ہوتی ہے اور ایک جھٹکے کے ساتھ میں وہ سول بیت کو چھوڑ دیتی ہے بیت جب واش روم سے باہر جانے لگتی ہے تب ہی واش روم کا گیٹ خود پہ خود بند ہو جاتا ہے اور بیت کو وہاں پر میرر میں اس کے جیسے ہی ایک لڑکی دکھائی دیتی ہے جسے اوون مار رہا تھا تب ہی ایک آتما بیت کا بھی گلہ پکڑ کر اس کا سر میرر پر مارتی ہے اور پھر گیٹ کھل جاتا ہے پھر بیت یہاں پر ادمری سی حالت میں باہر جاتی ہے اور شوکنگلی دیکھتی ہے کہ وہاں پر روم میں کئی ساری لڑکیوں کی آتمائیں ہیں جو کی چھپنے کی کوشش کر رہی ہیں پھر سے بیت اوون کو کسی لڑکی کو مارتے ہوئے دیکھتی ہے اور بیت نوٹس کرتی ہے کہ وہاں پر کوئی پرچھائی اس کے ساتھ میں کھڑی ہے اور وہی اسے کھیچ کھیچ کر دوسرے روم میں لے جاتی ہے جہاں پر بیت وہ سارے مرڈرز دیکھتی ہے جو کی اوون نے کیے تھے اینڈ میں بیت دیکھتی ہے کہ وہ اوون کی گود میں سوفے پر لیٹی ہوئی ہے اور تب ہی اوون کے کان میں پھر سے ایک فسپر ہوتی ہے اور وہ بیت کا گلہ دبانے کی کوشش کرتا ہے مگر نہیں دبا پاتا پھر بیت یہاں پر چلاتے ہوئے اس پرچھائی سے یہ پوچھتی ہے کہ تم ہو کون اور تب ہی وہ پرچھائی یہ بولتی ہے کہ میں کوئی بھی نہیں ہوں لازٹ ٹائم تم نے مجھے تب فیل کیا تھا جب تمہارا ایکسیڈنٹ ہوا تھا مگر کسی طرح تم بچ گئی تھی اور دوستو یہاں پر کھلتے ہیں اصلی پتے تب ہی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ پرچھائی کچھ اور نہیں بلکہ خود ڈیتھ ہے اور آخری ٹائم ایکسیڈنٹ کے بعد میں جب بیت مر کر واپس زندہ ہو گئی تھی تب ہی سے ڈیتھ بیتھ کی سول کو واپس لینے کی کوشش میں لگی ہوئی تھی مگر بار بار اس کا پتی اوون اس کو بچا لیتا تھا اور اوون نے ہی ڈیتھ کو بھٹکانے کے لیے تنتر ودیہ سے ایک میرر ہاؤس بنایا تھا اور وہاں وہ بیتھ جیسی دکھنے والی لڑکیوں کو لاتا تھا جنہیں ڈیتھ کی ویسپر کے بعد میں اوون مار ڈالتا تھا یعنی کی بیسیکلی یہاں پر جو ڈیتھ ہے وہ اوون سے ہی یہاں پر بیتھ کو مروانا چاہتی تھی تو بیسیکلی اوون یہاں پر ڈیتھ کو ہی ٹرک کر رہا تھا اب آگے ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیتھ بیتھ کی سول کو بندی بنا لیتا ہے مگر وہ اسے خود نہیں مار سکتا بیتھ کو اپنی جان خود ہی لینی ہوگی تب ہی وہ اس کی سول کو لے جائے گا ڈیتھ یہاں پر اب بیتھ کو اسی بوٹ میں لے جاتا ہے جہاں پر اوون نے سوئی سائیڈ کیا تھا بیتھ کی سول اس ٹائم ڈیتھ اور لائف کے بیچ کے ڈیمنشن میں فسی ہوئی ہے اب ڈیتھ یہاں پر اوون کا روپ لے کر اس کو بہت زیادہ بہلانے اور فسلانے کا کام کرتی ہے کہ بیتھ کو زندگی ورثلس لگے اور وہ اپنے آپ کو ہی گولی مار کر سوئی سائیڈ کر لے مگر تب ہی وہاں پر بیتھ کی فرنڈ کلیر آ جاتی ہے اور وہ بیتھ کو چلا چلا کر جگانے کی کوشش کرتی ہے دوسری دنیا میں بیتھ کو کلیر کی دھیمی دھیمی آواز سنائی دیتی ہے اور بیتھ ایک دم سے ہوش میں آ جاتی ہے اور دیکھتی ہے کہ صبح ہو چکی ہے اور وہ بوٹ میں گن لے کر بیٹھی ہوئی ہے تب ہی کلیر سویمنگ کرتے ہوئے بیتھ کے پاس میں آتی ہے اور اسے کنارے تک لے کر آتی ہے اب آپ یہاں پر یہ سوچیں گے کہ بیتھ کے ہزبنڈ اون نے سوئی سائیڈ کیوں کیا تھا تو یہاں پر وہ یہ سمجھ گیا تھا کہ دیتھ سمہاؤ اس کے ذریعے بیتھ کو مروا ہی دے گی اس لیے اس نے خود کو ہی مار لیا پھر تب ہی وہاں پر بیتھ کا پڑوسی مل بھی آ جاتا ہے اور بیتھ سے پوچھتا ہے کہ کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ بیتھ یہ کہتی ہے کہ مجھے کچھ نہیں پتا پھر مل اور بیتھ بوٹ کی طرف دیکھتے ہیں جہاں پر وہ ایک کالی سی پرچھائی کی پریزنس کو فیل کر پاتے ہیں اور بوم یہ مووی یہی پر ختم ہو جاتی ہے تو دوستوں یہ تھی دا نائٹ ہاؤس مووی کی کہانی اب دیکھو یہاں پر دو تھیوریز میرے پاس میں ہیں پہلی تو یہ ہے کہ یہ سب کچھ ریال تھا اور واقعی میں ڈیتھ یہاں پر بیتھ کے پیچھے پڑی ہوئی تھی اور یہاں پر جتنا کچھ بھی بیتھ نے دیکھا ہے وہ سب کچھ سچ ہے اور اصل میں یہاں پر بیتھ کے ہس بینڈ کا کسی کے ساتھ میں بھی افیئر نہیں تھا وہ بس بیتھ جیسی دکھنے والی لڑکیوں کو یہاں پر لاتا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ دیتھ اس سے بیتھ کو مروا ہی دے گی تو یہاں پر وہ دیتھ کو ٹرک کر رہا تھا یہاں پر دیتھ یا پھر نتھنگ کو یہ لگتا تھا کہ اس نے اس بار بیتھ کی سول کو لے لیا ہے لیکن ہر بار اس کو نراشہ ملتی تھی یہاں پر اوان نے تندر ودیا کالے جادو سے ایک ایسا گھر بھی بنایا جو کہ بلکل اسی گھر جیسا تھا لیکن ریورس تھا تاکہ وہ دیتھ کو چیٹ کر سکے اور اس نے ایسا کیا بھی لیکن اینڈ میں وہ ہی سمجھ گیا تھا کہ سمہاو دیتھ یہاں پر بیتھ کو لے ہی جائے گی تو اس لیے اس نے خود کو ہی مار لیا کیونکہ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنی بیوی کا گلہ نہیں دبا سکتا تھا اب بات کریں یہاں پر سیکنڈ تھیوری کے بارے میں تو سیکنڈ تھیوری یہ کہتی ہے کہ یہ ساری چیزیں فیک تھی یہ ساری چیزیں بس یہاں پر بیتھ کے دماغ کے اندر تھی یعنی کہ اس کے اندر جو ٹراؤما تھا اور جیتنے بھی دکھ تھا اس کا یہ مینیفیسٹیشن تھا اور دکھ اس چیز کا تھا کہ اس کے حسبنڈ نے اس پر چیٹ کیا تھا اور یہاں پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میڈلین یہاں پر جو بول رہی تھی وہ جھوٹ ہوگا ہو سکتا ہے کہ وہ خود کو ہی بچانے کی کوشش کر رہی ہو کیونکہ یہاں پر سوئیسائیڈ انوالڈ تھا اب بیتھ کے حسبنڈ نے یہاں پر اس پر چیٹ کیا پھر سوئیسائیڈ بھی کر لیا تو یہاں پر وہ اس دکھ سے کوپ اپ نہیں کر پا رہی ہوگی تو ہو سکتا ہے یہ ساری چیزیں مینیفیسٹیشن ہو سکتی ہیں کیونکہ مووی یہاں پر سائیکولوجیکل ہورر ہے تو آپ مجھے بتانا کہ آپ کو کونسی تھیوری بہت زیادہ سٹرونگ لگتی ہے کومنٹ سیکشن میں فرسٹ یا پھر سیکنڈ تھیوری لگ دینا تو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دینا چینل پر نئے ہے تو سبسکرائب کر دیجئے تو میں آپ سب کو ملتا ہوں اگلی ویڈیو کے ساتھ میں تب تب کے لیے سٹے کوسٹلی سٹے کوسٹلی